ڈیش ورن میں اتنے امیر لوگ رہتے ہیں کہ لیئرز بھی جاتے ہیں فیصلباد میں لیئرز خل گیا پر اس سے میرا فائدہ مجھے کیا مل رہا ہے اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ فارس یونیورسٹی پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے اگر آپ نے میری طرح لاہور و اسلامباد کیا ہے اگر آپ نے فارس فیصلباد میں مرٹ آیا ہے اگر آپ نے جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہسٹل ہے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہوسٹل کیسے ہے تو آپ صحیح ویڈیو پہ آئے ہیں پسٹر ہے میرے پیچھے فاسٹ فیصل آباد کا ہوسٹل ہے اس کا میں اب آپ کو کمپلیٹ ٹور دوں گا اس طرف ہے جناح حال اور اس طرف ہے اقبال حال اقبال حال میں زیادہ سینئرز رہتے ہیں اور جناح حال میں جونئرز رہتے ہیں تو ابھی ہم باری باری دونوں حال میں جائیں گے ہیں تو زیادہ سیم ہی لیکن ہر چیز آپ کو دکھائیں گے جناح حال کی بیسمنٹ میں ہے اور ہم تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے ابھی روم نہیں میں دکھا رہا روم میں باد میں دکھاؤں گا تو سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں مسجد وغیرہ بھی ہے نماز پڑھنے کے لئے ریڈنگ روم ہے اور کافی جیزیں اور ہیں آپ کو ساہ ساہ دکھاتے ہیں ہر پورشن میں یہاں پہ آپ کو ایک استری سٹینڈ دیا ہوگا جس پہ آپ کپڑے استری کر سکتے ہیں اور یہ استری زیادہ تر نیچے سے خراب ہوگی تو دھیان سے کپڑے استری کیجئے ہر فلور پہ دو فرنٹ پہ رومز دیے جاتے ہیں جو سنگل ہوتے ہیں زیادہ تر یہ دبل ہوتے ہیں تو اگر آپ چھے بندوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہے تو آپ ادھر رہ سکتے ہیں تھوڑے سے پیسے زیادہ دیکھیں ابھی میں اونچی نہیں بول سکتا تو یہاں بیسمنٹ میں ہی جناح حال کے مسجد بھی ہے تو مسجد دکھا دو اور مسجد کے سامنے ہی بلکل ریڈنگ روم آ جاتا ہے تو اندر بچے پڑھ رہے ہیں ابھی ریڈنگ روم میں چھتائی میں چاہیے ہیں مغرب کی نماز بھی ہوتی ہے تو اندر جا کے مسجد دکھا تو بلکل ریڈنگ روم کے سامنے ہی جم ہے جم کا ریڈیسٹریشن فیزا دو ہزار مہینے کے دو اور جیتنا مرضی جم کرو جناح حال کے بیسمنٹ میں ہی چار فریزر دیئے گئے ہیں ایک فریج ایک فریج دو فریزر اور ایک اون دیا گیا ہے یہ تقریبا کتنے بچے ہیں اسل میں چھے سو سے زیادہ بچوں کے لئے چار فریج ہے اور ہاں اندر کوئی چیز نہ رکھنا فریج کے وہ چوری ہو جاتی ہے یار آجو ابھی آپ کو مسجد دکھا رہتے ہیں لیکن ابھی مس بند ٹھیک ہے یہاں پہ جی ہے اٹینڈنس سسٹم ہے جو بچہ آتا ہے جس نے مس کرنا ہے وہ یہاں پہ اٹینڈنس لگاتا ہے اٹینڈنس لگانے کے بعد وہ یہاں سے لائن میں لگ کے وہاں سے اپنا کھانا لیتا ہے ابھی ٹائم نہیں ہو رہا تو اس ویسے مس خالی پڑا ہے اور یہاں پہ دو بندے بیٹھتے ہیں جو نوٹس کرتے ہیں کہ بھئی سب نے اٹینڈنس لگائی ہے کوئی ایسے تو نہیں کھانا کھانے آرہا تو مس دکھا دیو تھوڑا سا اور کبھی کبھی جب پاکستان کے میچز آرہے ہوتے ہیں یا پیسل آرہا ہوتا ہے تو اس کے لئے ایلی ڈی بھی ہے پیچھے بھی ہے اس طرف بھی ہے لیکن وہ کم ہی چلتی ہے مس کا کھانا کھانے کے قابل نہیں ہے لیکن ویسے ہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں کوئی سن لوگوں کو کھانا پاکستان میں سے یہاں کھانا کھانا ہوں میں میں کوئی سن لے کس پہ کھانا کھانا بھی جائے پیسی میں آپ کو دکھا کھانا بھی انہیں کھانا رہا ہوں تو اب آپ لوگوں کو دے مراقبی ہوجاں 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 ملے راپہ سید تن تین ٹیبل ساہد ان کی اگر کا پاپ رمائی اگر آپ کمزور بنو ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے علماری نہ ملیں میری طرح یہ لوگ نے مجھے بہت کٹا تھا اس روم میں چلو خیر کوئی بات نہیں یہ ٹیبل ہے اس پہ آپ اپنی چیزیں ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں ایک ٹیبل ملتا ہے ساتھ ایک بیٹ ساتھ ایک علماری اور یہاں پہ پتہ نہیں کون سا مہینہ ہے پریل کا مہینہ ہے لیکن پھر بھی لوگ تھنڈ میں سو رہے ہیں یہ ہمارے امیری دکھانا بس بولنا ہے اچھا جی رومز میں اتنے امیر لوگ رہتے ہیں کہ لیئرز بھی لوگ جاتے ہیں فیصلہ باد میں بھی لیئرز کھل گیا پر اس سے میرا کیا فائدہ مجھے کیا مل رہا ہے یہاں پہ قوٹیشنز بھی لکھی ہوتی ہیں تاکہ لگے بہت ہی وہ کیا لوگ ہیں ایسٹھیک لوگ ہیں لیکن کوئی بھی یہاں پہ ایسٹھیک نہیں ہے سارے تھیٹے ہیں یہ صاحب ہمارے بہت ہی نمازی یہ کیا مسئلہ ہے یہ کپڑے ارگنائز میں رکھتے ہیں رات کے تین بجے تاکہ کوئی بھوت فلم دیکھ کے لیئے لٹکا جاتے ہیں تاکہ ان کو بعد میں ہانٹنگ والی فیل آئے تو یہ سارے روم ٹور ہے اور ساتھ میں روم کے اس طرح بیلکن ہی بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی جہاں سے آپ کو ہوسٹل کا ویو ملتا ہے اور یونیورسٹی بھی نظر آئے گی سامنے ساتھ انہوں نے تولیے سکانے کے لیے رکھے ہیں کبھی کبھی یہ لوگ نہاں بھی لیتے ہیں جیسے مہینے میں ایک بار اور سارے تکیوں پر ان کا روم کا نمبر لکھا ہوتا ہے تاکہ کوئی تکیہ مسپلیس نہ ہو پھر بھی وہ مسپلیس ہو جاتا ہے یہ کبر گھتے ہیں اور پڑتے ہیں ہم لوگ یوٹیوب سے ہیں اور کیا دکھانا تھا یہ لگ رہا ہے میری کٹوری ہے پہچاہ نہیں گئی پہچاہ نہیں گئی ممہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی کٹوری مل گئی ہے یہ بڑی بھی ہے چلو خیر سیف ہے اور 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 یہ نے کے لئے سا ہی جیسے افرائی نمبر plac ہاں گے ہلا ہمار June چلو خیر چلوی سال ہواسٹل میں بہتا ہے آپ کو مریف کرسا ہے بہتا ہے آپ کو ایک اور فائدہ ملے گا کہ رات کو بھی آپ لوگ فوٹسال کھیل سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے یہ کوڑ بنایا ہے جس کی لائٹیں رات پر چلتی رہتی ہیں اور میرے خیال میں یہ ان کو آئیڈیا جو تھا یونیورسٹی آف لاہور سے ملا تھا کیونکہ یونیورسٹی آف لاہور ایک یونیورسٹی کی سوسائیٹی ہے جو کہ یونیورسٹی آف لاہور میں ایک ایونٹ کرنے گئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ادھر یہ والی گراس بچھی ہوئی ہے انہوں نے بھی یہاں پہ یونیورسٹی میں یہ والی گراس جو ہے سٹوڈنٹس کے لئے لگوائی ہے ہوسٹل کے بالکل سامنے ڈھابا ہے جہاں سے آپ سہری بھی کر سکتے ہیں تو یار امید آپ لوگ کو ہوسٹل ٹور پسند ہے ہوگا تو اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں ہیں ہوسٹل کی یہ مائن میں رکھ لینا نیگٹیو چیزیں زیادہ ہیں اچھی چیزیں کام ہیں جیسے ہوسٹل کے باہر کچھ ایکٹیوٹی نہیں ہے آپ لوگ باہر نہیں جا سکتے ہیں آس پاس فصلے ہیں ساری تو اگر ہی در آنا ہے تو سوچ کے آنا